پنجاب اسمبلی سے پہلے زلے اسمبلی میں نون لی کو بغاوت کا سامنا پانس یونین کانسلرز کے چیرمنز نے اصاف چھوڑ دیا نئے پاکستان کی دعوے دار تحق انصاف کو اپنا لیا اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک ہمارے صد موجود ہیں عمران زلے اسمبلی میں درار پڑھنا شروع ہو گئی ہے کون ہیں یہ چیرمنز اور کیا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے بلدیاتی نظام جیسے ہی آگے نظر آ رہا ہے کہ بلدیاتی نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ جو زلہ کانسل کی جو اسمبلی تھی اس میں دو سو چوہتر یونین کانسل کے چیرمنز آتے تھے اور تین سو انیس ڈسٹرک میمبر ٹوٹل یہ تھے مگر اب یہ صورتحال یہ ہے کہ نون لکھی چونکہ گورنمنٹ جانے کے بعد یہ اس وقت پنجاب میں جو اس وقت طریقہ انصاف نیا بلدیاتی نظام لے کر آ رہی ہے ان کے لئے یہ بڑی خبر ہے کہ جو نون لکھی کے چیرمن ہیں وہ طریقہ انصاف میں شامل ہو چکے ہیں جس میں منظرباد صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھوکر صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چار چیرمن ہیں جو بلکل رائیونڈ کے جو یونین کانسلز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس وقت یہاں پہ طریقہ انصاف کے یہاں پہ تمام چیرمن بھی موجود ہیں افیف صدیقی صاحب بھی موجود ہیں مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے جو اجلاس ہوں گے ان میں کتنا ڈیڈ لک برقرار رہے گا یا نیا کوئی جو چیرمن ہے وہ اس ان کا حصہ بنیں گے کس طرح سے صورتحال سمجھے گی سب سے بہتا ہے افیف صاحب کوئی آپ وہاں پر فارور بلوک تو نہیں بنانے جا رہے نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ جو ہمارے بھائی ہیں جیسے راشت صدیق خوکر صاحب آئے ہیں یہ الیکشن سے بہت دن پہلے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کیا اور الیکشن کمپین میں بڑا فعال کردار رہا ہے یہ لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں اس وقت ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کیا جائے ایک سو سے زائد لوگ میں سے چار لوگ آپ کے پاس ہمارا مقصد آج صرف ان لوگوں کی میٹنگ ہم نے آج ہیلڈ کی ہے جنہوں نے پچیس طریق سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے تھے گیارہ بارہ ہم تھے اور سات لوگ ہی ہیں معاملہ آج شو پاور شو کرنے کا نہیں تھا ہمارا آرہ تو ہماری انڈور ایک میٹنگ تھی آپ تشریب لیا ہے حفیظ صاحب کی بات سنی میں ان سے راشت خوکر صاحب سے پہلے کہوں گا کہ اپنی یونین کونسل بتائیں اور بتائیں کہ آپ طریقہ انصاف میں کو جوائن کر چکے ہیں راہی صاحب یہ بتائیں آپ کی یونین کونسل کونسل کونسی ہے اور آپ نے کیا طریقہ انصاف کو جوائن کر لیا ہے جی ٹو فیفٹی نائن میری یونین کونسل ہے اور میں پاکستان طریقہ انصاف آج نہیں میں آئے تو آپ سارے دوستوں کو بتائیں اب تو تیسری چوتھی آپ خبر چلا رہے ہیں الیکشن کے بعد تو اب تو جس طرح سسٹم ختم ہو گیا چھپے ہوئے تھے آپ ذرا سامنے آگئے ہیں سامنے ہی میں تھا اب چونکہ وہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی تو سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے ہم برملاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کا نام کیا اور آپ کی یونین کونسل 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 کیا آپ تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں میرا نام منظر عباس کھوکر ہے چیرمین یو سی ٹو فیفٹی سیون وابڈا ٹاؤن اور ابھی آپ کو کوئی شک ہے کہ ہم جو پی ٹی آئی کے دوست نہیں ہیں لوگوں کو شک ہے میری بات پوری طرح سن لیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی بہت سے کھڑے ہوئے ہیں لاہور کا پورا چیرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا چاہتا ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن سے چار مہینے پہلے پارٹی کو چھوڑ کے اور تحریک انصاف میں شمولیت کی اور آپ کہتے ہیں کہ سامنے نہیں آئے آپ خان صاحب کے پیج پہ دیکھیں آپ کو بہت پہلے سے ہم نظر آئیں گے اور ہم شانہ بھی شانہ اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ شکریہ آپ اپنا نام بتائیں یونین کونسل بتائیں جی رانہ حورم مرسطہ ایڈوکیڈ میرا نام ہے ٹو ففٹی ون یونین کونسل ہے ادھر سے میں چیرمین ایلیکٹ ہوں جی تو میں الیکشن سے بہت پہلے راشس دیکھ ہو کر بھائی صاحب کے ساتھ ملک منظر آباد صاحب کے ساتھ مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے منظر آباد صاحب کے ساتھ کالیکشن سے تقریباً تین چار ماہ پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر لی آپ کا نام کیا آپ میہ افتخار احمد نام ہے یو سی ٹو فائی ویڈ شونگ سے میرا تلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو گروپ ہمارا گیا تھا ان میں ہم شامل تھے ہم نے تو ان کو عامریت جب ان کا اروجتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے اور اوپن لی انچالا پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئے کے ساتھ گئیں گے بارش کا پہلا کترہ بن چکے ہیں یہ چار چیئرمین اور چونکہ شانو بابا بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں جو چیئرمین ہیں یونین کانسل کے مگر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اس لیے ہم ان کو دکھا نہیں سکرے مگر یہاں پر یہ صورتی آ رہا ہے کہ پانچ چیئرمین جو ہیں وہ طریقہ انصاف میں آج بارش کا پہلا کترہ بن کے شامل ہو چکے ہیں اور ان کا حفیب صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سو سے زائد چیئرمین جو ہیں وہ اس کا لائن میں کھڑے ہیں مگر جیسے ہی ہمیں کوئی آواز آئے گی وہ ان کو ہم آپ کے سامنے دکھائیں گے اور آنے والے چار ستمبر کے جلاس کو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ طریقہ انصاف کس طرح سے جلاس میں شرکت کر رہی ہے اور وہاں پہ کیسے طرح بیٹھیں گے اب ہمارے مسائل وہ نہیں رہے کیونکہ قانون حدث